رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام سے پہنچا کیا ہے جبریل یہ بتاؤ آخر یہاں پہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو کس کی ہے بڑی ہی پیاری خوشبو ہے بھینی بھینی مہکتی مہکتی خوشبو ہے آخر اس قبر سے خوشبو آنے کی وجہ کیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام بات دراصل یہ ہے یہ جو قبر ہے یہ فیرون کی بیٹی کی خادمہ کی قبر اور اس کے بچوں کی قبر ہے اور یہ وہاں سے خوشبو آ رہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا آخر راز کیا ہوا بات کس طریقے سے ہوئی پورا واقعہ مجھے چاننا ہے اے جبریل مجھے پورا واقعہ بتاؤ اے جبریل مجھے پورا واقعہ بتا دو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم فرمایا تو جبریل علیہ السلام عز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ اس طریقے سے پیش آتا ہے کہ فیرون کو اللہ رب علیہ وسلم نے بادشاہت عطا فرمائی تھی یہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ریایہ سے کہتا تھا کہ اے میری ریایہ تو مجھے اپنا خدا مان لے میں تیرا خدا ہوں تو میرے سامنے سجدوں کو کرنا شروع کر دے تو پوری ریایہ نے اس کے سامنے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا فیرون کو پوری ریایہ اس کو اپنا خدا مان رہی تھی اللہ رب علیہ وسلم نے پروردگاری عالم حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے فیرون سے جا کر کے مقابلہ کیا اور پھر بعد میں وہ اپنی پوری قوم کو سمجھایا کہ خدا وہ نہیں ہے جس کو ہم اور جس کو تم مان رہے ہو خدا وہ ہے جس کو میں مانتا ہوں ہمارا خدا صرف اے خدا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تم میں بھی پیدا کیا ہے ہمارا خدا وہ ہے جس نے اس فیرون کو بھی پیدا کیا ہے اس فیرون کو بادشاہت دی ہے اے لوگو اس فیرون کو خدا نہ مانو ایک انسان دوسرے انسان کا خدا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اس کے سامنے سروں کو نہ چھکاؤ جب حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان شروع فرما دیا اور لوگ آپ کے پاس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کا دین اسلام قبول کرنا جب لوگوں نے شروع کر دیا پیارے جبیلیل علیہ وسلم از کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرون کی بیٹی جو تھے اس کے خادمہ تھے حیرت موسیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتی ہے حیرت موسیٰ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہو جاتی ہے جب آپ کے دین میں شامل ہو گئی ایک دین فیرون کی بیٹی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی اور اس خادمہ نے اپنے دین کو چھپا کر کے رکھا تھا اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھا تھا کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا تھا فیرون کے محل میں رہتی تھی لیکن فیرون کو خبر نہ تھی فیرون کی بیٹی کے پاس میں رہتی تھی لیکن فیرون کے بیٹی کو خبر نہ تھی ایک دن فیرون کی بیٹی ایک دن فیرون کی بیٹی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی جب کنگھی کر رہی تھی اچانک اس کی ہاتھوں سے کنگھی نیچے گر جاتی ہے جیسے ہی نیچے گرے فیرون کی بیٹی نے اپنے باندی کو حکم دیا خادمہ کو حکم دیا کہ کنگھی اٹھا کر کے مجھے دے دی جائے جب وہ خاتمہ نیچے چھکتی کنگے اٹھانے کے لئے جب کنگے کو اس نے اٹھایا تھا تو اس کے زبان سے بے ساختہ نکل پڑا بسم اللہ یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الفاظ جب اس کی زبان سے نکلتے ہیں تو اس کی خاتم اس کی جو مالکہ تھی یعنی فیرون کی بیٹی تھی اس نے کہا کہ کیا تیرا خدا اور کوئی ہے کیا میرا باہ فیرون تیرا خدا نہیں ہے تو اس باندھی نے بڑا ہی پیارا جواب دیا تھا سب کا خدا بھی اللہ ہے سب کا خدا اللہ ہے وہی ہمیں روسی دیتا ہے وہی ہمیں زندہ رکھتا ہے وہی ہمیں امیر بناتا ہے وہی ہمیں غریب بناتا ہے سب کو رزق دینے والا صرف ایک ہے وہ اللہ ہے یہ فیرون تمہارا باپ خدا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے جب فیرون کی بیٹی نے اتنا سنا تھا سننے کے بعد آگ پگولہ ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں میں تمہاری شکایت فیرون اپنے بابا چان سے کروں گی اپنے باب سے کروں گی جا کر کے تو وہ خادمہ کہتے ہیں تم اپنے باب سے کیا کہتے ہیں جا کر کے تمہارا باب زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا میں جان ہی لے لے گا اور اللہ کے نام کے اوپر جو جان قربان ہو جائے وہ جان سب سے پیارے جان ہوا کرتی ہے وہ جان سب سے عزیز جان ہوا کرتی ہے جو اللہ کے نام کے اوپر قربان ہو جائے پیارے مسلمان بھائیوں وہ عورت جاتی ہے یعنی کہ فیرون کی بیٹی جا کر کے فیرون سے سارا ماجرہ بتا دیتی ہے کہ میری جو خاتمہ ہے جو میری غلامیاں ہیں جو میرے پاس میں ہمیں وقت رہا کرتی ہے اس نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ موسیٰ کے دین میں شامل ہو چکی ہے وہ موسیٰ کا پر ایمان لات چکی ہے موسیٰ کی اللہ کو مان رہی ہے موسیٰ کی اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہی ہے اے بابا فیرون تیرے سامنے وہ اپنے سر کو نہ جھکائے گی تجھے اپنا خدا وہ نہیں مانتی ہے تجھے اپنا معبود وہ نہیں مانتی ہے فیرون آگ پگولہ ہو جاتا ہے فورا اس باندی کو اپنے دربار میں بلاتا ہے جب اس کے دربار میں اس عورت کو داخل کیا گیا حیرت جبیرل علیہ السلام آزد کرتا ہے یا رسول اللہ جب اس عورت کو فیرون کے دربار میں حاصل کیا جاتا ہے فیرون کہتا ہے کہ بتا بتا تیرا خدا کون ہے بتا تیرا خدا کون ہے تو اس پیاری باندی نے پورے مجمع میں اس کے دربار میں اعلان کر دیا تھا کہ میرا خدا صرف ایک اللہ ہے اور فیرون تیرا خدا بھی وہی ہے باز آجا اپنی عادت سے باز آجا ایک اللہ کو اب ماننا شروع کر دے اس کے بارگاہ میں سر بسجود ہو جا اس کے بارگاہ میں سر چھکانا شروع کر دے اس کو اپنا معبود ماننا شروع کر دے تو ابھی اس خدا نہیں ہو سکتا ہے کوئی انسان دوسرے انسان کا خدا نہیں ہو سکتا ہے اے فیرون باز آجا باز آجا پھرون جب اس عورت کی اس آواز کو سنتا ہے تو اپنے دربار میں گسب ناک ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے ایک چھوٹا سی ایک چھوٹی سی عورت ہے جو غریب ہے اور ہمارے دربار میں آ کر کی ہمیں کو للکار رہی ہے فورا اپنے سپائیوں کو حکم دیتا ہے حکم دینے کے بعد میں کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو سنو ایک پیتل کی جو گائی بنی ہوئی ہے اس گائی کو اتنا گرم کیا جائے اتنا گرم کیا جائے کہ جب بلکل آگ کی طریقے سے ہو جائے تو اس میں اس کو میرے پاس ملایا جائے اور پھر لانے کے بعد میں پھر آگی جو بات ہوگی وہ بات میں تمہیں بتاتا رہوں گا بیارے مسلمان بھائیوں جب فورا اپنے حکم کے مطابق کام کیا جاتا ہے جب وہ آگ بن کر کے تیار ہو جاتی ہے اس بلکل ایک طریقے سے انگاروں کی طریقے سے جب ہو گئی فیرون نے کہا کہ آگ تیار ہو چکی ہے سپائیوں نے کہا آگ تیار ہو چکی ہے فیرون نے کہا چلو چل کر کہ اس عورت کو لے کر کے چلو اس کے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلو جب فیرون کے دربار سے اس جگہ کے اوپر لے جایا گیا اس عورت کے بچوں کو بھی لے جایا جاتا ہے اس عورت کو بھی لے جایا جاتا ہے اس کے تین بچیاں تھے بچے تھے ایک بچہ تھا دو بچیاں تھے اب فیرون حکم دیتا ہے کہ اس کی دونوں بچیوں کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے اللہ اوپر دونوں بچیوں کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے بچیوں کو آگ میں پہنچنا تھا کہ ان کا جسم فوراں چل جاتا ہے چل کر کے راک ہو جاتا ہے فیرون دیکھتا ہے کہ ابھی وقت ہے سدھر جاؤ تمہاری کوت میں جو بچہ ہے یہ بچے کے جان بچ جائے گی تمہاری جان بچ جائے گی تو اس عورت نے کہا تھا کہ آئی فیرون سن سن اے فیرون سن تو کیا تو مجھے دھرا رہا ہے دھمکا رہا ہے میں تیرے در میں آنے والی نہیں ہوں میں تیرے دھمکے کھانے والی نہیں ہوں اے فیرون سن یہ دو بچے کیا ہیں اگر رب کائنات ہزار بچوں کو دے اور ایک کر کے تو اس آگ میں ڈالتا چلا جا اور پھر یہ کہہ دے کہ دمی دین اسلام سے پھر جاؤ میں موسیٰ کے دین کو چھوڑ دوں تو میں اپنے ہر بچے کو اس آگ میں قربان کر دوں گی لیکن موسیٰ کے دین کو اپنے خدا کو ماننا ہرگز نہ چھوڑیں گی حیرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر وہ جب قائم ہوتی ہے پیارے مسلمان بھائیوں حیرت جبیائل علیہ السلام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام فیر فیرون نے حکم دیا گیس کی گود میں جو چھوٹا سا ننہا سا بچہ ہے جو توت پی رہا ہے اس بچے کو بھی اس آگ میں ڈال دیا جائے جب وہ سپاہی آتے ہیں بچے کو چھیننا شروع کرتے ہیں بچے کو جب چھین رہے تھے تو عورت کی آنکھوں میں اندھیرہ آ جاتا ہے عورت کی آنکھوں میں جیسے اندھیرہ آیا تو اس سب بچے کو پروردگاری عالم نے بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی بولنے کی طاقت عطا فرما دی بولنے کی قوت عطا فرما دی ایک بچہ چھ مہینے کا بچہ جس کی زبان صحیح طریقے سے ہل نہ سکتی تھی جو صحیح طریقے سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا لوگوں کی طرف سے لوگوں کو پہچان بھی نہ سکتا تھا لیکن جو حق کے نام کے اوپر مرا کرتے ہیں وہ سب کو جانتے بھی ہیں سب کو پہچانتے بھی ہیں اس بچے نے کہا تھا کہ اے امی جان امی جان خبرانے کی بات نہیں ہے ارے وہی جان تو سب سے پیاری جان ہوا کرتی ہے جو اللہ کے نام کے اوپر قربان ہو جائے وہی جان سب سے عجیز جان ہوا کرتی ہے جو خدا کے نام کے اوپر قربان ہو جائے اے امی جان آپ امی جان پریشان مت ہو پریشان مت ہو رب کائنات رہے میری دونوں بہنوں کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے آپ کی بھی قربانی کو قبول فرماتا ہے میری بھی قربانی کو رب کائنات قبول فرما رہا ہے کچھ چھوٹے سے ننھے سے بچے کے اوپر فیرون نے ترسنا کھایا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈاکڑ کے اس نے پہلے آگ میں ڈلوا دیا تھا پھر اس چھوٹے سے ننھے منہ بچے کو بھی اس آگ میں ڈلوا دیتا ہے اب باری آئی تھی اس عورت کی جب باری آ رہی تھی تو عورت نے کہا تھا اے فیرون سن سن اے فیرون سن میری آخری خواہش یہی ہے اے فیرون سن لیں میری آخری خواہش یہی ہے آخری خواہش یہی ہے کہ میرے بچوں کی ہٹیوں کو میری ہٹیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دینا ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دینا فیرون نے کہا تھا کہ اے عورت سن سن تیرے حقوق اس میرے اوپر ہے جل میں تیری اس خواہش کو پورا کروں گا فوراں فیرون نے حکم دیا کہ اس کو بھی آگ کے اندر ڈال دیا جائے جب وہ اس عورت کو بھی آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جیسے عورت آگ کے اندر پہنچتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں پیاری ہو جاتے ہیں فیرون نے حضرت عبریل علیہ السلام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام فیرون نے ان ہڈیوں کو جمع کر کے اور پھر ایک قبر میں جا کر کے ایک ہی جگہ کے اوپر گاڑ دیا تھا اور یہ قبر جو ہے یہ قبر انہی ماں کی ہے اور اس ماں کے بچوں کی قبر ہے اور یہ جو خوشبو آ رہی ہے یا رسول اللہ انہی کے جنتی محل سے آ رہی ہے جنت کے کیاریوں سے خوشبو آ رہی ہے جو حق کے نام کے اوپر مرا کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں یہاں بھی زندہ رکھتا ہے اور بارو سے قیامت رب کائنات ان سے ایسے ملاقات کرے گا ایسی حال میں ان سے ملاقات ہوگے کہ اللہ رب العزت ان سے رازی ہوگا اور وہ رب کائنات سے رازی ہو جائیں گے تو پیارے مسلمان بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتیوں ہم اور آپ رسول کے چاہنے والے ہیں رسول کے ماننے والے ہیں رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں موسیٰ علیہ نبیہ علیہ السلام کے زمانے کی ایک عورت نے جب اپنے بچوں کو قرمان کر دیا اپنی چاند بھی قربان کر دیتی ہے تو اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے تو سونچو اگر ہم ذات مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے ہم بھی اگر حق کے نام کے اوپر اپنے چاند کو دے دیں گے تو رب کائنات کے ہم سے رازی نہ ہوگا